شاہر کی بغاوت یہ ہوتی ہے لکھنا کوشش تمہاری ہے انگر میں پھر بھی زندہ ہوں میرا نام اسلیم گلام محمد دیکھئے میں جب میں ٹھیک میں پڑھتا تھا پانپور ہائی سکول میں پڑھتا تھا میرا کے بھی دل نہیں لگتا تھا بڑھنے سے مہاں کلاسروم میں جب استاد آتے تھے وہ بلیک بوڑ پر کچھ لکھتے تھے سائرے لڑکے اس کی طرف دیکھتے تھے بلیک بوڑ کی طرف میں کبھی وہاں نہیں دیکھتا تھا میں اس طرح سوشتا تھا پھر وہ استاد جو ماسٹر ٹیچر وہ کہتے ہیں لڑکوں کو کہ اس کو رہنے دو یہ مادہوش ہے اپنے خیالوں میں آپ پڑھو چھوڑو اس کو پس یہی مادہوش مہدر شباہ وہاں سے ہے شاعری ہوتی ہے دو چیزیں ایک جذبات جو کسی شاعر پر گزرتی ہے اس کی سائری شاعری تقریبا اسی کے اردگرد چلتی ہے دوسری ہوتی ہے حالات وہ حالات جو اس کے اردگرد ہوتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا اور میں سنجھتا ہوں شاعر میں اکیلا ہوں جس پر ایسی گزری اور پھر اس نے یہی لکھنا شروع کر دیا اور میں خود کو آپ خود کو ان پچھلے تیس سال جو یہاں گزرے ہیں ان کی پیداوار سمجھتا ہوں ان حالات کی پیدا ہوں آپ نے یہ لائن تو کہیں شاید آزاد ہوتا ہے آزادی کیا ہے؟ ہر چیز کی آزادی وہ غریبی سے آزادی مفلسی سے آزادی ظلم سے آزادی آزادی ایک ہی ہے نہیں صرف ایک زمین کا ایک روڑہ اللہ ہوتا ہے یہی آزادی ہے زمین کی آزادی اپنا دماغ فکر آزاد ہوتا ہے اب میں یہ لکھتا ہوں تو میں ایک عرض سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی دکھ در Bill趾 میں compte میں ان کے ساتھ یہ گزینی کر رہا ہوں اذارت ہم در espی کرتا ہوں لیکن ni یہاں روز انسانیت مر رہی ہے یہاں روز انسانیت مر رہی ہے ہر ایک موجود کاتل کو پہچانتا ہے یہاں روز انسانیت مر رہی ہے ہر ایک موجود کاتل کو پہچانتا ہے مگر ہر بشر سہما سہما ہوا ہے زبان کھولنے کی سزا جانتا ہوں میں سٹھ سال کا ہوتا ہوں دوہزار انیس کے بعد جو حالات میں نے دیکھے سخت زندگی کشمیر میں میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسی زندگی میں میں نے سخت زندگی نہیں دیکھا یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی ہے کہ کسی کو کام ملتا ہے نماز دوری ہے یہاں کی جو اقتصادیات ہیں اکنمہ نے ختم کر دی گئی ہیں کسی کو رزق دینے کے بجائے بہانے ڈونے جا رہے ہیں کہ نوکریوں سے کس طرح لوگوں کو نکھا لے جا پہلی بار میرے ساتھ کیا ہوا میں ایک دن گھر پہ تھا وہاں سے چند وہ یہاں گشتی پارٹی آئی تھی آرمی آرمی کے چند جوانا آئے انہوں نے بلا پوچھے مجھے گھر سے اٹھایا آپ کی کوئی اپنی کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا لکھنے لکھنے پر نہیں بلکل ایسے ہی آئے یہ نینٹی کا بات ہے نینٹی تھری کی بات ہے نینٹی ٹو کی بات ہے ہاں نینٹی ٹو کی بات ہے ہاں مجھے گھر سے تھوڑی دور لے گئے مجھے اور کہا کہ بتا آپ کے گاؤں میں کتنے ملٹنٹ ہیں یہ بکت ہے میرے گاؤں میں کوئی ملٹنٹ ہی نہیں نہ ان گاؤں والوں کو پتا ہے یہ کیا چل رہا ہے کچھ میں اسی بات پر انہوں نے مجھے دو چار دنڈیں مارے اور ہی لہو لہان کر دیا میرا لہوی بلکل نکل گیا بادن سے لوگ پھر چھوڑ دیا یہ پہلا واقت تھا جس سے مجھے یہ پتا چلا کہ ہم کشمیری کوئی آزاد کوم ہیں ہم غلام ہیں یہ حال کر دیا تو میری سوائری تبا جو یہاں چلی گئی اب میں لکھنے لگا اسی پر کیا لکھا آپ نے پہلا جب آپ کو پکرتی ہونا اس وقت وہ ایک اس کو کتے ہیں مزا ہے میں نے لکھا اس وقت سکھ مکتاون پیو ہائی ہائی گشتی آئی گشتی آئی گشتی آئی تھرچای لوکان سر تاپای گشتی آئی گشتی آئی گاڑیوں پیٹویت ہاپت زن اکی اتر دندتے بے اتر گن زنی خدا کسپیتاون کسپیت زنگت کچھینکان ریش دارازن تھر تھرچای گشتی آئی گشتی آئی اور دوسری بار بھی ایسا ہوا میری سا ایک دن گاو میں کرک ٹریکڈاؤن لگا دیا گیا گیا آپ کو پتا ہی ہے تھا Οستر م tirarازش ایک دنوں کیا کرتے تھے آرمی وائلی جس کو یہ دیکھتے تھے دعاڑی وغیارہ کچھ بس انہی کو اٹھاتے تھے اس دن بھی ہے میں تین الڈکوں کو یہاں اٹھائی گیا کوئی کچھ نہیں تھا اور تینوں کو پھر ایک تارچر کیا گیا اس وقت سے پھر میری زیادہ دلچسپی ادھار ہی ہاپ پھراگ ذری بھی ہاں پھر کیا ہوا آپ کو اٹھایا پھر ترچر کیا کچھ کے لئے ہاں ترچر کیا ہاں خوب ترچر پھر میں زیادہ زور شور سے لکھنے لگا اس کے خواب پتہ تھی بیلکل پتہ تھی گاؤں میں پتہ تھی گاؤں میں پتہ تھی اور پھر جہاں بھی کوئی ملٹن کوئی مارا جاتا میں وہاں پہنچ جاتا اور اس پلٹ کے لئے ترگوڈ پیش کرتا تھراجے کیا یہاں ایک ایک کشمیری کی زبان یہ دوہزار اٹھارہ تھی ان کا سال تھا پندرہ مارش تھا اس دن میں گر پہ بیٹھا تھا کچھ لکھ رہا تھا کچھ کہتا ہوا یاد نہیں کیا لکھ رہا تھا تو اسی دوران اس گاؤں میں پھائرن کی آواز سنائی دیکھا زبردست پھائرن کی پھر میں ابھی اسی اپنی سہن میں ہی تھا دس پندرہ منٹ پہ تو چند لوگ وہاں باگے باگے نکلے میرے ساہن سے ملٹری لوگ وہ شاید باگنا چاہتے تھے کسی جگہ ان کو دوکھا وہ ایک چیز کا کہ میرے گر سے ایک راستہ جاتا آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے شاید سوچا یہ راستہ کسی اور علاقے کو جاتا ہے تو وہاں سے آئی ان کو یہ پتہ نہیں تھے یہ راستہ آگے ختم ہوتا ہے یہ گر پہ تو وہاں سے وہ باگے پیچھے آرمی ان کی پیچھا کر رہی تو آپ کی گھر میں آئے تو فس گئے اندر چلے گئے ہو گیا پھر انکانتر شروع اسی بارہ گنٹے کی لڑائی میں میرے ساتھ سال کی وہ کامائی چلی گئے پھر آپ گھر کے اندر ہی تھی ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ مکتا ہے چوروں کو ہے معلوم کہ ما دھوش لٹ گیا چوروں کو ہے معلوم کہ ما دھوش لٹ گیا اب میرے گھر میں چوئی کرنے کوئی نہیں ہے انہیں پاتھ آئیں چوروں کو ہے معلوم کہ ما دھوش لٹ گیا کھنجر مگر دکھتا ہے یہ ہاتھ میں کالاں